میرے شوہر نے مجھے ذرا سی بات پر طلاق دے دی پھر جب غلطی کا احساس ہوا تو مجھے حلالہ سینٹر لے گیا وہاں کی ان چار جورت نے اپنے حلالہ سینٹر میں مردوں کا تواف خانہ کھول رکھا تھا اس نے ایک پتھان سے میرا حلالہ کروایا لیکن جیسے ہی صبح ہوئی اور میں نے اس سے طلاق مانگی تو اس نے میرے ساتھ ایسا کام کیا کہ تحبہ تحبہ رامس نے میرے لیے کوئی راستہ نہ چھوڑا تھا میرے بچے میرے سامنے رو رہے تھے اور میں بے بسی سے انہیں دیکھ رہی تھی اپنے بچوں کی خاطر ہی میں اپنے سابقا شوہر رامس کے ساتھ حلالہ سینٹر پہنچی تھی جہاں پینتالیس سالہ رشیدہ نامی عورت موہ میں پان رکھے بڑی تیز نظروں سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی رامس نے طلاق کی مختصر سی وجہ اس کے سامنے بیان کی تھی کہ غلطی سے غصے میں طلاق دے بیٹھا ہوں اب اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا ہے اسی لئے حلالہ کروانا چاہتے ہیں رامس کی بات سن کر اس عورت نے زمین پر رکھا اگلدان اٹھایا پان کی پچکاری اس میں پھینکی اور اسے زمین پر رکھ دیا پھر رامس سے مخاطب ہو کر بولی دیکھو میاں میرے دھندے کا ایک ہی اصول ہے یہاں تو پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ والی مثال ہے دیکھو جی اگر تو حلالہ کمارے لڑکے اور کم عمر لڑکے سے کروانا ہے تو ایک لاکھ لوں گی کیونکہ تیرہ چودہ سالہ بچے ناتجربکار ہوتے ہیں طلاق بھی جلدی دے دیتے ہیں اور اگر جوان جہان مرد سے کروانا ہے تو دو لاکھ لوں گی وہ ایک ہفتے تمہاری بیوی کو اپنی زوجیت میں رکھے گا یہ ان مردوں کی شرط ہے یہ سن کر میں اندر سے شرم سے پانی پانی ہوئی تھی ایک عورت کے لیے یہ لمحات بہت بڑے عذیتناک ہوتے ہیں رامس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا کہنے لگے یہ مجھے منظور نہیں پھر اس عورت نے گہری تھنڈی سانس بھری اور ایک آلبم ہمارے سامنے رکھ دی اس میں چالیس سے لے کر ساٹھ سال تک کے بڑھوں کی تصویریں موجود تھیں وہ بولی یہ سب مرد تین لاکھ لیں گے اور دو دن بعد طلاق بھی دے دیں گے پھر آگے بڑھ کر رازداری میں بولی کہ میرے پاس نئے پتھان لڑکے بھی پشاور سے آئے ہیں انہیں ابھی اتنا قیمتوں کا اندازہ نہیں ہے اگر کہو تو پچاس ہزار میں بھی حلالہ کرنے پر تیار ہو جائیں گے اور طلاق بھی صبح ہوتے ہی دے دیں گے حلالہ سنٹر تھا یا مردوں کا توائف خانہ میرا جی چاہا اٹھا کہ وہاں سے اٹھ کر بھاگ جاؤں رامس سے کہوں کہ مجھے اس عذیت سے نہیں گزرنا بس وہ مجھے میرے بچے واپس کرتے میں اپنی زندگی اپنے بچوں کے ساتھ ہی بسر کرلوں گی رامس نے پچاس ہزار جیب سے نکال کر سامنے ٹیبل پر رکھ دیئے کہنے لگے پتھان سے آج ہی نکاح کروا دیں اور کل صبح ہوتے ہی وہ میری بیوی کو طلاق دے دیں رشیدہ کی آنکھیں پچاس ہزار دیکھ کر چمکی بھی کسی بھوکے شکاری کی طرح سے وہ ان پیسوں پر لپکی تھی جلدی سے پیسے اس نے پکڑے اور گننے لگی لیکن مجھے یہ لگا کہ جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں لے کر دبوچ لیا ہو رامس کے علاوہ آج تک کسی مرد نے میرا ہاتھ تک نہیں چھوا تھا اور حلالہ میں کیسے کسی اور مرد کی سنگت میں وقت گزار سکتی تھی میں نے رامس کی طرف بے بسی سے دیکھا تھا اور نفی میں سر ہلانے لگی میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے لیکن وہ اپنی نظروں سے ہی مجھے منت کر رہا تھا کہ میرے گھر بچوں اور میری خاطر یہ قربانی بھی تمہیں ہی دینی ہے میں نے آنکھیں بند کی تو اپنے بچوں کے روتے ہوئے چہرے نظر آنے لگے کئی آنسو میری آنکھوں سے نکل کر بہے تھے کچھ ہی دیر میں رامس کی موجودکی میں ہی میرا نکاح ایک پتھان سے کر دیا گیا میں نے کس دل سے اجابوں قبول کیا تھا یہ میں ہی جانتی تھی اسی حلالہ سینٹر کے برابر میں ہی ایک کم قیمت ہوتل بھی موجود تھا جہاں مجھے حلالے کے نام پر ایک رات گزارنی تھی وہیں وہ رشیدہ نامی عورت مجھے ایک کمرے میں لے گئے اور مجھے وہاں بٹھا کر واپس چلی گئے میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا سچ میں یہ میری آخری آزمائش ہے یا مزید آزمائشوں کی شروعات ہونے والی ہے عورت ہی کیوں آزمائشوں کی بھٹی میں ہر بار جلدی ہے حلالہ کرنے کا مشورہ دینا مرد کے لیے آسان ہے مگر عورت کے لیے بہت مشکل میں بھی حلالے کے نام پر ایک پتھان کی ایک رات کی دلھن بننے جا رہی تھی میرا دل بے حد پریشان تھا میں سوچنے لگی کہ ہر بار ایک عورت ہی کیوں قربانی کا بکرا بنتی ہے بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اسے پرائیہ دھن کہہ دیا جاتا ہے میکے میں ماں بیٹی کی پرورش کرتے ہوئے یہی کہتی ہے کہ یہ تیرا گھر نہیں ہے تیرا گھر تو تیرا سسرال ہے اور سسرال میں سب کہتے ہیں یہ تیرا گھر نہیں ہے جو تیری من مانی چلے یہ گھر ہمارا ہے اسی لیے ہماری مان کے چلو شوہر کے ذاتی مکان میں رہتے ہوئے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے اس کے گھر کو سجانے سوارنے میں خود کو بھول جاتی ہے لیکن مرد کے تین جملے اسے اس گھر سے بے دخل کر دیتے ہیں اسے سمجھا دیتے ہیں کہ یہ گھر بھی اس کا نہیں ہے جسے وہ اب تک اپنا سمجھ دیا رہی تھی جس رشتے کی خاطر وہ ہر تکلیف کو سہ رہی تھی وہ ایک لفظوں کی کچھی دور سے ٹوٹنے والا نہایت ہی نازک سا بندھن تھا میرے ساتھ ایسا ہی تو ہوا تھا کیا نہیں سہا تھا میں نے شادی کے نام پر ایک گھر بسانے کے لیے لیکن رامس کے تین جملوں نے مجھ سے تو جیسے میرے جینے کا حق تک چھین لیا تھا مجھے یاد آنے لگا جب میری شادی رامس سے ہوئی تھی وہ کتنا خوش تھا رامس نے مجھے اپنے دوست کی شادی پر دیکھا تھا اور مجھ پر فرے فتح ہو گئے تھے لیکن میں اس بات سے واقف نہیں تھی ان کی والدہ اپنی بھانجی لانا چاہتی تھی لیکن رامس نے صاف انکار کر دیا رامس مجھ سے ہی شادی کرنے پر بزید تھے میری ساس کے دل میں میرے لیے نفرت اس وقت جڑ پکڑ چکی تھی جب رامس نے اس کی بھانجی پر مجھے فوقیت دی تھی لیکن رامس کی زد کے سامنے مجبور ہو کر مجھے رامس کی پسند پر وہ لے ہی آئیں شادی کی رات رامس کی خوشی قابل دیت تھی مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیسے اپنے خوشی کا اظہار کریں ایک بے یقینی سی کیفیت تھی رامس کی اس کے تعریف کرنے کا انداز اس کی محبت کا اظہار مجھے یہ لگا کہ میں کوئی اسپرا ہوں کسی سلطنت کی شہزادی ہوں ایک رات میں رامس کی محبت نے مجھے خود پر اترانے پر مجبور کر دیا تھا وہ مجھ پر فریفتہ تھا جیسے میرا عاشق ہو میرا دیوانہ ہو مجھے پا کر اس نے پوری دنیا کو مسخر کر لیا ہو لیکن مرد کی محبت بھی بڑی عجیب ہوتی ہے اسے ہمیشہ وہ لڑکی پرکشش لگتی ہے جو اس کی دسترس سے باہر ہو اور بیوی بنتے ہی محبوبہ کی محبت چار دن کا بخار بن کر اتر جاتا ہے رامس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا رامس نے جتنے جذبات مجھے شادی کے شروع کے دنوں میں دکھایا تھے ایک ماہ بعد تو مجھے لگتا تھا کہ یہ رامس وہ ہے ہی نہیں جس نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے اپنی والدہ تک کو میرے گھر رشتہ لانے کے لیے مجبور کر دیا تھا یا شاید رامس کی والدہ نے مجھ سے رامس سے شادی اسی شرط پر کی تھی کہ کل کو رامس ان کے رویہ کی کبھی شکایت نہیں کرے گا وہ جو چاہے رویہ میرے ساتھ رکھے وہ میری حمایت کبھی نہیں لے گا میرے لیے رامس سے شادی ایک ارینج مہرج تھی شادی کے بعد ہی مجھے معلوم ہوا کہ رامس نے اپنی والدہ کی مرضی کے خلاف مجھے اتنایا ہے میری ساس کا رویہ میرے ساتھ شروع دن سے اچھا نہ تھا پھر ان کی وہ بھانجی بھی بار بار ہمارے گھر آتی اور مجھے نفرت سے دیکھتی تھی میری ساس نے میرا جینہ دو بھر کر رکھا تھا جب بھی ان کی بھانجی رہنے آتی مجھے اور رامس کو ایک ساتھ دیکھ کر بہانے سے رونے لگتی اور میری ساس کا پارہ ہائی ہو جاتا وہ رات بھر رامس کو میرے کمرے میں آنے نہ دیتی بلکہ اپنے پاس ہی بٹھائی رکھتی دن بھر وہ مجھے گھر کے کاموں میں گھن چکر بنائے رکھتی چائے کا ایک گھونٹ برتے ہی انہوں نے میرے جہیز میں لائے ہوئے کپ کو بڑی زور سے زمین پر پٹک کر توڑ دیا تھا کہنے لگی تجھے تیرے گھر والوں نے چائے بنانا نہیں سکھائی ہر کام میں وہ نقص نکال کر مجھے ایسے ہی تانے دیتی تھی میرامس سے کہتی تو وہ کہنے لگتے تم امی کی باتوں کا برا نہ مناو وقت کے ساتھ ساتھ وہ ٹھیک ہو جائیں گی بس تم ہر کام ان کی خواہش کے مطابق ہی کیا کرو میرامس سے کیا کہتی چیزوں میں نقص نکالتی ہیں مجھے ایک پل آرام اور سکون سے رہنے نہیں دیتی تھی رامس کی محبت بس ایک مہینہ اروج پر رہی اس کے بعد تو جیسے میں اس کے لیے بس ایک عام سی بیوی تھی پھر تو یہ بھی ہونے لگا کہ ان کی والدہ مجھے رامس کے سامنے زلیل کر کے رکھتے تھی لیکن رامس کی زبان پر ایک حرف میری حمایت سے نہیں نکلتا تھا وہ کچھ نہیں کہتا تھا کہ اس کی والدہ کا رویہ مجھ سے کیا ہے بس مجھ سے نظریں چرا جاتا تھا کئی بار میں نے خاموش آنسوں سے تکیے بھگوئے تھے چند ماہ بعد جب میری طبیعت خراب ہونے لگی مجھے ہر وقت چکر آنے لگے رامس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جو خبر ڈاکٹر نے سنائی اس نے تو میرے سارے زخموں کو گویا بھر دیا تھا میں امیر ہو گئی تھی رامس بہت خوش تھے لیکن میری ساس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت کی شدت اور بڑھ گئی تھی ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ تم کمزور ہو اسی لیے زیادہ کام کاج مت کرنا اپنا خیال رکھنا لیکن میری ساس نے تو مجھ پر کام کا بوجھ اور بڑھا دیا گھر کی ملازمہ کی بھی چھٹی کروا دی کہنے لگی آج کے بعد سارا کام تم کرو گی ایک دن میں کپڑے دھو کر سہن میں پھیلانے لگی تو کہنے لگی کہ بالٹی اٹھاؤ اور اوپر چھت پر جا کر کپڑے ڈال کر آو لیڈی ڈاکٹر نے مجھے بھاری چیزیں اٹھانے سے منع کیا تھا میں نے کہا اممہ جی مجھے ڈاکٹر نے یہ سب کام منع کیا ہے تو کہنے لگی کیوں تم انوکھا بچہ پیدا کر رہی ہو ہم نے بھی بچے پیدا کیے ہیں سارا کام ہم کیا کرتے تھے ایسی بھی تم کیا نازک مزاج ہو کہ ذرا سی سیڑھیاں چڑھو گی تو مر جاؤگی یا تمہارا لال کو یا نوکھا ہے جو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا ان کے لفظوں نے تو میرا دل چیر کے رکھ دیا تھا میں انہیں تاثف سے دیکھتی رہ گئی کیسی عورت تھی یہ کیسے مو بھر کے اس نے اپنے ہی بیٹے کی اولاد کے بارے میں یہ سب کچھ کہا تھا میرا تو دل ہی دہل سا گیا تھا میرا بچہ ابھی اس دنیا میں آیا نہیں تھا اور وہ اس کے لیے کیا کیا بولے جا رہی تھی میں انکار کی گنجائش نہیں رکھتی تھی نہ ہی اختلاف کا کوئی حق اس لیے کپڑوں کی بالٹی اٹھائی اور ہر قدم پر بسم اللہ پڑتی اوپر چڑ گئی دل میں یہی دعا کی کہ اے اللہ یہ اولاد تُو نے مجھے دی ہے اس لیے اس کی حفاظت بھی تُو ہی کر لیکن میری ساس جان بوجھ کر مجھ سے ایسے کام کرواتی جن سے حمل ضائع ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ایک بار میری ساس نے مجھے ایک پڑیا دی کہنے لگی یہ کھالو تمہارا بچہ خوبصورت ہوگا میں ان پر ذرا بھی شک نہ کرتی اگر انہیں میرے بچے ہونے کی خوشی ہوتی یا ان کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہوتا لیکن جیسا اب تک ان کا رویہ میرے ساتھ تھا میرا دل شک و شبہات میں پڑ چکا تھا لیکن رامز بھی صاحب نے بیٹھے تھے کہنے لگے کھاؤ اسے میں دل ہی دل میں ڈر رہی تھی لیکن میرا رب جانتا تھا کہ میں بے بس ہوں اسی لئے میں نے وہ پڑیا کھا لی میری ساس کے چہرے پر اتنی خوشی تھی کہ جیسے وہ اپنے کسی غلط ارادے میں کامیاب ہو گئی ہو لیکن ٹھیک ہی کہتے ہیں جس روح نے دنیا میں آنا ہوتا ہے وہ آ کر ہی رہتی ہے میری ساس نے مجھے ایسی دوا کی پڑیا دی تھی جس سے میرا بچہ مر جائے اور روز مجھے وہ پڑیا اپنے سامنے کھلاتی تھی ایک بار میرے پیٹ میں بہت درد ہونے لگا بجائے اس کے کہ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی مجھے اکیلا گھر پر چھوڑ کر پڑوس میں چلی گئی میں درد سے تڑپ رہی تھی کہ اچانک سے رامز گھر آ گئے اور مجھے درد سے بے حال دیکھ کر مجھے ہسپٹل لے گئے ڈاکٹر کی بروقت ٹریٹمنٹ سے میں اور میرا بچہ محفوظ تھے میری ساس نے لاکھ کوشش کی مگر اللہ نے مجھے بہت پیارے بیٹے سے نوازا تھا رامز بہت خوش تھے میرا نہ سہی لیکن اپنے بیٹے کا بہت خیال رکھتے تھے آہستہ آہستہ وقت آگے بڑھنے لگا میری ساس کی بھانجی کی شادی ہوئی اور وہ اپنے گھر میں بہت خوش بھی تھی مجھے لگا اب میری ساس مجھ سے ٹھیک ہو جائیں گی لیکن میری ساس کا رویہ میرے ساتھ کبھی ٹھیک نہیں ہوا مجھے اللہ نے تین بچوں سے نواز دیا میں نے اپنے بچوں سے دل لگا لیا تھا میری ساس اب بیمار رہنے لگی تھی آخری وقت میں ساس کو اپنی غلطی کا احساس تب ہوا جب انہیں یہ معلوم ہو چکا کہ اب وہ بچیں گی نہیں میری شادی کے دس سال بیٹ چکے تھے دس سال میری ساس نے مجھے کبھی اپنے شوہر سے دھنگ سے بات کرنے کا موقع نہیں دیا تھا مجھے نہیں یاد کہ رامس مجھے کہیں سیر کروانے لے کے گئے ہو یا ہم نے کبھی کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا ہو یا کوئی ایسی بھی یاد میرے پاس نہیں تھی ہاں یہ یاد تھا کہ جب میں ساس کے رویے سے دل برداشتہ ہوتی تھی اور رونے لگتی تھی تو کبھی کبھی رامس کی ہمدردی مجھے نصیب ہو جاتی دیر رات تک میری ساس مجھ سے اپنے پاؤں دباتی رہتی تھی جب رامس سونے چلے جاتے اور میری آنکھیں نیند سے چور ہونے لگتی میں نیند اور تھکن سے بے حال ہو جاتی پھر وہ مجھے میرے کمرے میں جانے کی اجازت دیتی بچوں کے بعد تو جیسے میری زندگی کسی مشین کی مانند بن چکی تھی اور پھر ساس کی بیماری طول پکڑ گئی یہاں تک کہ وہ بستر مرگ سے جا لگی اپنے آخری وقت میں مجھ سے معافیاں مانگنے لگی کہ مجھے معاف کر دو میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا لیکن ناجانے کیوں مجھے آج ان پر ترس نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس عورت نے پچھلے دس سال مجھ پر رحم نہیں کھایا تھا رو رو کر میں خود ہی اپنے آنسو پہنچ لیتی تھی کبھی رامس سے شکوا کرتی بھی تو وہ کہتے کہ میری خاطر میری اممہ کی باتیں سن لیا کرو سنا کیا فرق پڑتا ہے میں بھی تو تمہیں اتنا چاہتا ہوں تمہیں پانے کی خاطر اپنی ماں سے زد کی تھی میں نے تھوڑا سا امی کا رویہ سہ لیا کرو میں رامس کو تاثف سے دیکھتی رہ جاتی کہ محبت رامس نے مجھ سے کی اس کی والدہ نے بدلہ مجھ سے کیوں لیا ساس کو ظلم کرتے وقت یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ آنے والی بہو کا قصور کیا تھا جس سے وہ ناجانے کس بات کے بدلے لینا اپنا فرض سمجھتی ہے کبھی اپنی ساس کے مظالم کا بدلہ بہو سے یہ سمجھ کر لیتی ہے کہ اب وہ ساس کے درجے پر فائز ہے اسی لئے بہو پر مالک بن چکی ہے اسی لئے کسی کی جوابتیں نہیں جو چاہے کرے اور جب آخری عمر میں پہنچ جاتی ہے تو معفی یاد آ جاتی ہے میں نے اپنی ساس کی خدمت تو ضرور کی تھی لیکن انہیں معاف نہیں کر پائے وہ وفات پات چکی تھی گھر کی مالک اب میں تھی رامس اپنی والدہ کی وفات کے بعد چند ماہ بہت رنجیدہ سے رہے ایک دن مجھ سے کہنے لگے میری ماں نے تمہارے ساتھ کبھی بھی اچھا برتاؤ نہیں کیا میں جانتا ہوں کہ یہ مشکل عمر ہے سنا لیکن یہ بھی سچ ہے میں نے تمہیں ٹوٹ کر چاہا ہے اسی لئے اگر اپنی محبت کے بدلے تم سے کچھ مانگوں تو مجھے انکار تو نہیں کروگی رامس میرا ہاتھ تھامے پھر سے ایک نئی آزمائش مجھ سے لے رہے تھے مرد کے دو میٹھے بول عورت کے دل کو کیسے موم کی طرح سے پگلا کر رکھ دیتے ہیں کہ وہ چاہا کر بھی اسے انکار نہیں کر سکتی میں نے کہا میں آپ کو انکار کریں نہیں سکتی رامس میں نے آپ سے محبت شادی کے بعد کی ہے لیکن میری محبت بھی آپ کی محبت سے کم نہیں ہے وہ میرا ہاتھ اپنے لبوں پر لگا کر بڑی اپنائیت سے بولے میری ماں کو دل سے ماف کر دو سنا میں نہیں چاہتا کہ انہیں قبر میں کسی کی آہیں بے چین کریں رامس اچھی طرح میری تکلیف سے واقف تھے اپنی ماں کے روئیے سے بھی مجھے ایک نئے امتحان میں بڑے پیار سے ڈال رہے تھے میرے ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھے بڑی محبت سے وہ مجھ سے مانگ رہے تھے مجھے لگا دس سال کی ملی عذیت رامس کی اس اپنائیت کے آگے شاید کم تھی میں نے رامس سے انکار نہیں کیا اپنی ساس کی ہر زیادتی کو دل سے ماف کر دیا میری طرح زیادہ تر عورتیں شاید ایسا ہی کرتی ہیں لیکن یہ سلسلہ تو شاید نہ ختم ہونے والا تھا کیونکہ اس کے بعد جو کچھ رامس نے میرے ساتھ حلالے کے نام پر کروایا وہ سن کر شاید آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے مگر آگے کی کہانی سننے کے لیے آپ کو پارٹ ٹو کا انتظار کرنا پڑے گا اس ویڈیو کا پارٹ ٹو کل دو پہر دو بجے پاکستان ٹائم کے مطابق پوسٹ کر دیا جائے گا آپ سب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اب تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی اور آپ کو کیا لگتا ہے سنہ کے ساتھ آگے کیا ہوا ہوگا موسیقی 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 موسیقی